آئیے سنتے ہیں خدا کا زندگی بخش پاک کلام پاسٹر جان ایڈی اور پاسٹر ریچل جان کے ساتھ آئیے اوچھی عواز سے کہے ہاللویٰ کہ آپ تیارے کلام کو سننے کے لیے میرا ایمان ہے کہ خدا اپنی لوگوں کو سبھالتا ہے میرا ایمان ہے خدا اپنی لوگوں کو اٹھاتا ہے میرا ایمان ہے خدا اپنی لوگوں کو اکینا نہیں چھوڑتا ہر مشکل میں ہر درد میں ہر مشکل حالات کے اندر آپ کی تکلیف کے اندر آپ کے بونش کے اندر آپ کی مشکلات کے اندر خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ کرا ہوتا ہے میں نے دیکھا لوگ چھوڑ دیتے ہمیں جب ہم تکلیف اور دائد میں ہوتے ہیں لیکن ایک شخصیت ہے دنیا کے اندر جو چھوڑتی نہیں اور اس کا نام خدا ہے آمین آج میں بات کرنے والا ہوں تین چیزوں کے بارے میں جو ایمان داروں کی حفاظت کرتا ہے آگے پھرنے میں تین چیزیں جو کلیسیا کو آگے پھرنے میں رہنمائی بخشتی ہے تین چیزوں کے بارے میں میں بات کرنے والا ہوں جو میری بھی مدد کرتی ہے آگے پھرنے کے لیے تین چیزیں جو آپ کی مدد کرے گی آگے پھرنے میں مسیح میں آمین 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 تیار ہے آپ لوگ با جی با جی بہت اچھا لگ رہا آپ کو دیکھے کافی دیر کے بعد آپ کو دیکھا ہے تین چیزیں تین چیزیں جو ہماری مدد کا تیمان دار کو مسیح میں آگے پھرنے کے لیے آمین آمین پہلی چیز جس کے بارے میں میں بیان کرنے والا ہوں وفاد داری ایمان داری یہ پہلی چیز ہے جو ایمان دار کو آگے پھرنے میں مدد حد ہوتی ہے یہ بہت ضروری ہے ایمان دار کے لیے کہ وہ خدا کے ساتھ ایمان دار اور وفاد دار رہے یہ بہت ضروری ہے کلیسیہ کے لیے بھی کہ ایمان دار اور وفاد دار رہے اگر وہ بھرنا چاہتا ہے آگے یہ چرچ کے لیے بھی بہت ضروری ہے یہ مسیحی کے لیے بھی بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ اگر خدا کے ساتھ وفاد دار ہوں گے تو ہماری زندگی جو ہے وہ آگے پڑھے گی ترقی کرے گی یہ ایک طریقہ کار ہے جو لوگ رد کر دیتے اس بات کو آج ہم ہر چیز کو اہمیت دیتے ہیں ہم ہر چیز کو ہر طریقہ کار کو اہمیت دیتے ہیں لیکن یہ وہ کنیا ہے جس کو میں اور آپ بھول جاتے ہیں یہ وہ طریقہ کار ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں اور میں مسیح کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا خدا جو ہے وہ ایمان دار اور وفاد دار ہے اور بائبل کہتی ہے جب وہ اپنے لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتا وہ ایک بندے کے ساتھ وعدہ نہیں کرتا بلکہ وہ جب بھی وعدہ کرتا وہ نسلوں اور پشتوں کے ساتھ وعدہ کرتا تو جو میں بات بتانے والا ہوں کہ خدا کی وفاد داری وہ پشتوں کے اندر اور نسلوں کے اندر بھی جاتی ہے آمین آمین ہلو خدا کی ایمان داری اور وفاد داری travel through your generations آپ کی نسلوں اور پشتوں کے اندر تک جاتی ہے خدا کی ایمان داری اور وفاد داری وہ آپ کو سبھالتی ہے it covers your children وہ آپ کی ایمان کو سبھالتی ہے اور وہ آپ کے بچوں کے بچوں کو بھی سبھالتی ہے خدا کی وفاد داری وہ آپ کی نسلوں اور پشتوں میں بھی کام کرتی ہے لیکن آج وہ اپنے خدا کے ساتھ وفاد دار نہیں رہتے there is a people in the bible bible کے اندر بھی لوگ ہیں who recognize by their faithfulness who اپنے ایمان داری کے ذریعہ سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں it does not matter what happen in their life they were faithful with god they were staying faithful with god ordinary people like you and me میری اور آپ کی طرح عام سے لوگ they were faithful with god وہ خدا کے ساتھ وفاد دار رہے and they were a powerful weapon in the history وہ تاریخ کے اندر بہال پر ہتھیا اور ثابت ہوئے they were a powerful men's in the history وہ تاریخ میں بہال دی بہال پرکر بندے 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 they were faithful women's in the history تاریخ کے اندر بہال سے امان دار خواہ تین بن گئی only one element صرف ایک ہی طریقہ کر because they were faithful with god کیونکہ وہ اپنے خدا کے ساتھ کیا رہے انچی واستے بتائیے ایماندار اور وفاد دار ابراہم ہم دیکھتے ابراہم کو وہ اپنے خدا کے ساتھ کیا تھا وفاد دار تھا ابراہم the bible says there was a many gods and the bible کہتے ہیں کہ اس جہاں میں بہال سے اور خدا تھے Babylonians was worshipping different gods and who Babylonians تھے وہ بھی ترہ ترہ خدا کو مانتے تھے if you will read the history of the world today still people they have created their own gods انہوں نے اپنا خدا بنا لیا ہے but ابراہم chose to worship the living god لیکن ابراہم نے چھنا کیا کہ وہ صندہ خدا کو مانے گا and because he was faithful with god کیونکہ وہ اپنے خدا کے ساتھ وفاد دار تھا god was faithful with ابراہم خدا بھی ابراہم کے ساتھ وفاد دار تھا and today we recognize اور آج ہم جانتے ابراہم کو today we recognize god with the name of ابراہم isaac and the jacob اور آج بھی ہم اسی وجہ سے للکار کر کہتے ہیں کہ ابراہم is haaf اور یا کوب کا خدا the reason why we declare it وچھا کیا ہے کیوں ہم یہ کہتے ہیں because he was faithful with god کیونکہ وہ اپنے خدا کے ساتھ وفاد دار رہا he never leave god اس نے خدا کو چھوڑا رہی he never turn himself away from god اس نے اپنے روح کو اپنے موں کو موڑا رہی he was stay faithful with god بلکہ وہ اپنے زندہ خدا کے ساتھ وفاد دار رہا and god prove himself اور خدا نے بھی اپنا آپ ثابت کر دیا that he is faithful with ابراہم کہ وہ ابراہم کے ساتھ وفاد دار خدا ہے آمین آمین hello hello the bible says bible بیان کہتی ہے بہتی ضروری very important declaration بہت ضروری بات the bible says bible کہتی ہے in proverbs 28 verse number 27 امسال کی کتاب اٹھائیس واب آپ اس کی بیس آیت it said a faithful man shall abounded with blessings a person who is faithful he will be covered by the blessings of the god you see abraham god give every blessing to abraham because he was faithful with god کیونکہ وہ اپنے خدا کے ساتھ ایماندار تیانت دار اور وفاد دار تھا are you taking me church سمیجا رہی ہے one thing ایک چیز faithfulness صرف ایمانداری اور وفاد داری this is what god is looking خدا اسی چیز کو دیکھ رہا ہے into the believers ایمانداروں کی زنگی میں this is what god is searching in you خدا آج یہی تلاش کر رہا ہے this is god is looking into your خدا آپ کی زنگی میں اسی بات کو ڈھونڈ رہا ہے faithfulness ایماندار دیانت دار there is a many people today بہت سے لوگ ہے آج they leave god وہ خدا ہی کو چھوڑ دیتے because of the lust کیونکہ دنیا کی لط نشہ because of the fame کیونکہ شہرت because of the women's or for the men's کیونکہ بہت سے عورتوں اور مندوں کی وجہ سے اور کیا کہتے ہیں اور یہ بندہ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے اور یہ عورت مجھ سے بہت پیار کرتی ہے اور ہم اپنے خدا ہی سے روح کو مور جاتے ہیں میں ایک لڑکی کی زنگی کو دیکھ رہا تھا اسے اپنے خدا کا انکار کر دیا کیونکہ اپنی محبت کی وجہ سے اسے اپنے والدھین کو بھی رد کر دیا اسے خدا کا انکار کر دیا چھوڑ دیا اور کسی اور سے جا کر کیا کر لیا بیاء کر لیا لیکن سنیے نتیجہ کیا ہوا تین مہینے کے بعد وہ لڑکے نے اس لڑکی کو بری طرح سے چھوڑ دیا ہم نے کہا پر اس لڑکی کو دیکھا ڈھونڈا بریج کے نیچے جہاں پر نشہ آور لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پر بیٹھی تھی وہ جب آپ اپنے خدا کا انکار کر دیتے ہیں تو پھر آپ لانت کے نیچے دب جاتے ہیں کیونکہ اپنے خدا کے بغیر آپ کچھ نہیں ہے لانت وہ آپ کی سنگی کا انتظار کر رہی ہے اور شیطان یہ ہی جاتا ہے کہ وہ آپ کی سنگی کو ہلاک کر دے اور وہ محبت کے نشے میں آپ کو اندھا کر دیتا ہے اور ہم جان سمجھ ہی نہیں پاتے ہم دیکھ ہی نہیں پاتے the trap of the devil شیطان کے پھندے کو اور جال کو اور ہم اس پھندے میں جال کے پھس جاتے ہیں اور ہمارے ماں باپ جنہوں نے پیدا کیا پالا وہ ہمیں سمجھاتے ہیں اور دوست ہمیں سمجھاتے ہیں اور ہم کہتے نہیں ہے میرے بڑے بڑے دشمن مانگے اور میرے ماں باپ تو مجھے خوش دیکھنا نہیں چاہے اور میرے باپ تو میرا دشمن مانگے میرے ماں میری دشمن مانگے اور میرے رشتے دار میری دشمن مانگے اس لیے کیونکہ محبت کا نشاہ اور لط نے آپ کو اندھا کر دیا شاید آپ نے اور بھی بہت ساری کہانیاں سنی ہو ایک اور لڑکی جس کے ساتھ زناکاری کر کے اسے ہلاک کر دیا گیا صرف محبت کی لط نشاہ مسیحات کو چھوڑ دیا اپنے خدا کو چھوڑ دیا اور نتیجہ کیا نکلا لانت اور موت میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں خدا کے لوگوں آپ کے ایمانداری وفاداری کی کچھ ہی وہ زندگی ہے آپ کی آپ کی ایمانداری اور دیانہ داری خدا کے ساتھ کچھ ہی ہے آپ کی شاہ دمانی کی سمجھ آری آپ کو ہلو کتے لوگ جاہ رہے ہیں سمجھ آری آپ کو آپ دو گواہیوں کے ساتھ ان کو جو ہے وہ کمپیر کر سکتے ہیں یوسف کی سندگی وہ اپنے خدا کے ساتھ کیا رہا ہوں چھ ہوا سے بتائے وفادار رہا اسے در کو دیکھا اسے نفرت کو دیکھا اسے اپنے بھائی اپنے خاندان کے لوگ اسے کیا کرنا چاہتے تھے مار دینا چاہتے تھے اور پھر کوئے میں پھینک دیا پھر مسریوں کے ہال بیچ دیا پھر the king's wife want to attempt it joseph اور جو بادشاہ کی بیوی تھی وہ یوسف کے ساتھ زناؤ کرنا چاہتی تھی but faithfulness of joseph لیکن یوسف کی وفاداری کس کے ساتھ تھی خدا کے ساتھ تھی he was faithful with god وہ اپنے خدا کے ساتھ دیاندار وفادار تھا nobody was looking joseph کوئی اس وقت یوسف کو نہیں دیکھ رہا تھا hello church کلیسیہ سن رہا آپ nobody was looking کوئی اس وقت یوسف کو نہیں دیکھ رہا تھا everything was in his control ہر چیز جو تھی کو اس کے اختیار میں تھی and if he can commit the adultery he can be okay اگر وہ بادشاہ کی بیوی کے ساتھ ناکاری کر لیتا تو کیا تھا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا nobody will see him کوئی نہیں دیکھتا اس کو but لیکن he was faithful with God وہ اپنے زندہ خدا کے ساتھ وفات دار رہا he was not sharing himself اسے اپنا آپ اپنا بدن کسی کے ساتھ شیر نہیں کیا he was not making himself unholy to God اسے اپنے بدن کو نباک نہیں کیا he was faithful with God وہ اپنے خدا کے ساتھ دیانے دار وفات دار رہا because he knew he belonged to God کیکہ وہ چانتا تھا میرا میرے بدن اور روکا تا لو خدا سے and the result he become the king اور نتیچہ کیا بنا کہ وہ پھر پاچھا بن گیا amen hallelujah the other story ایک اور کہانی of the samson سمسون powerful man بڑا تاکتور بندہ تھا history maker man اور تاریخ قائم کرنے والا killed the armies اور بہت سے سپائیوں کو مار دالا a great warrior ایک بہت اچھا جنجوں God was using him خدا اس کو استعمال کرتا تھا God has given the power خدا اسے تاکت دی تھی but لیکن he was trapped into the satan وہ بھی شیطان کے پھندے میں پھس گیا and you knew the story آپ جانتے ہیں اس کی کہانی کو بھی and what is the result نتیچہ کیا نکلا hello کیا نتیچہ نکلا ہوتش ہی واس سے بتائے سمسون کے ساتھ کیا ہوا بعد میں بال کاٹ دیئے گئے اس کے بعد تاکت چلی گئی آنکھیں نکال دی گئی خدا اس سے جدا ہو گیا خدا کے ساتھ وفادار نہ رہا آپ تو کمال کر رہے ہیں بڑا اچھا کلام سنا رہے ہیں زوردار تاریا اپنے لئے بجا دیجے گا کیونکہ وہ خدا کے ساتھ نائمان دار رہا the lust لط دنیا کی destroy the Samson Samson کو تباہ کر دیا ایک جنگ جو کو تباہ کر دیا destroy the faithful man امان دار شخص کو دنیا کی لطا محبت تباہ کر دیا and the result was cursed اور نتیجہ کیا نکلا اور اس کے اوپر لانت آگئی pain درد suffering تکلیف problems مشکلات prison اور قید کے اندر چکی پیش رہا تھا two stories صرف یہ دو گواہ یہاں بائیبل کے اندر very powerful بہت ہی بابر to understand the man how important کہ کتنا ضروری ہے is to be faithful with God and not just on this there is a faithful people in the giving اور لوگ بھی ہیں جو دینے میں اماندار ہیں there was a people اور اور بھی لوگ ہیں who are committed to God جو اپنے خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں who are listening God you know the life of the Moses آپ موسیٰ کی سنگی کو دیکھیں the bible says in numbers 12 7 said اگر ام گنتی اس کے باوے باپ اور اس کی ساتھوی آیت میں دیکھیں it said my servant Moses وہاں پہ لکھائیں کہ میرا خادم موسیٰ is not so who is faithful in all mine house ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے سارے خاندار میں اماندار ہے آمین آمین God used that word for Moses خدا نے یہ لفظ کس کے لئے استعمال کیا موسیٰ کے لئے ordinary man ایک آم سا بندہ two eyes two arms two legs اس کی بھی دو ٹانگے دو ہاتھ دو آنکھے تھی normal person like you and me وہ میرے ہی طرح تھا آم سا بندہ one heart same blood اور ایسا ہی خون اس کے بدن میں اور ایک ہی دل دھڑکتا تھا faithful with God لیکن وہ اپنے خدا کے ساتھ کیا رہا ایماندار رہا آمین hello کتے ہیں جو جاگ رہے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے لہرائیے ہاتھوں کو اب دونوں ہاتھوں کو ملا کر زوردار تالیا اپنے خدا کے لئے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہتا ہے ایک یونانی لفظ استعمال ہوا ہے ایمانداری کے لئے that word is called امیت یہ امیت کا لفظ ہے یہ لفظ ایمانداری کے لئے استعمال کیا گیا ہے یونانی زبان میں اور یہ جس ترجمے کے لئے استعمال کیا گیا ہے اس کا سچائی کا بھی اس میں ذکر کیا جاتا ہے it is also said that faithfulness is a truth کہ جو ایمانداری ہے وہ سچائی بھی ہے امین امین hello are you taking me سمجھاری آپ کو this word is translated as a truth اب یہ جو لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ سچائی کے لئے بھی استعمال کیا گیا ہے now اب you remember آپ کو یاد ہے when موسیس was in the mountain کہ جب موسیسا جو تھا وہ بہاڑ پر تھا hello کتے لوگوں کو پتا ہے موسیسا پہاڑ پر تھا موسیسا جو تھا وہ بہاڑ پر تھا and God was giving the commandment to the Moses اب خدا نے دس احکام کی لوہیں جو ہے وہ موسیسا کو دی ان جی دو تختیاں تے دس سکم لے کے دی God gave ten commandments to the Moses خدا نے دس احکام موسیسا کو دی and when Moses come down what he saw موسیسا نے کی ویکھیا those people those people that he'd taken out from Egypt God take the israelians out from the Egypt God take these people out from the pain God take that people out from the suffering were worshipping Balam لیکن وہ لوگ کس کی نیچے پرستش کر رہے تھے کس کی Baal کی they create their own God and they were worshipping that God hello بھا جی اپنا ہی خدا بنا لیا and when Moses saw that he was broken and he broke that اور اسے دس احکاب کی تختیا پھیک دی توڑ دی because those people کیونکہ ان لوگوں کی وچہ سے they were not faithful with God بلکہ خدا کے ساتھ بھی نا وفادار رہے hello people صرف لوگ are you taking می چرش سمجھا رہی ہے I want you to open your mind and listen it people start worshipping the idol they were unfaithful with God they forgot what God did for their life they forget God take them out from the pain they forget that God is the living God they forget but because God was faithful with his people let's go in the Bible let's go to Exodus 34 verse number six said and put it over there and God said I will pass through it are you taking me church God said I will pass through it and proclaim the Lord the Lord God merciful gracious long suffering and abundant in the goodness and truth Amen man what God was doing here the word truth is translated as a faithful so God said she will prepare the slates again I will pass through it and I will write those commandments again God proved himself again he said even my people they were unfaithful with me but I am the God I am faithful with my people here God give example even you reject the God but God is faithful with you you forget God but God is faithful with you your children can neglect God but God is faithful with you you can speak against God but God is faithful with you amen that is the word used faithful for God God said I'm faithful with you that was very big sin but do you know the result of that sin tell your neighbor listen pastor that was a nature of God to be faithful hello hello that is the nature of God but the sin those people did they didn't see the promised land hello hello they never reached to promised land but their children reached to promised land are you understanding me God was faithful God said in the Bible but the Lord is faithful who shall establish you and keep you from all the evil Amen The word truth is also translated as a faithfulness Amen So God is truth God is faithful God said I will keep you from all the evil God said I will cover you from all the evil but the condition is this if you will faithful with God Amen 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 Are you understanding me or not that word faithfulness is very important in the Bible it is used many many times because this is what God is looking for You know the father in law of the Moses when Moses after taking Israel out and there was a time I'm just making it short Moses was doing counseling of the people every day he sit down he listen people and he do counseling of the people he do judgment in other words he make the court every day because God said to him now Moses father in law said Moses why you are sitting every day and everybody standing around you it is very hard for you to listen every person are you taking me church he gave advice to Moses he said choose true people in the quantity of thousands and hundreds and fifty who will listen people and do the counseling and then if there is a very big case then they will bring to you the one thing that I want to bring to the church today the people who are faithful they are valuable people amen if you are faithful with god you are valuable to god here from all israelians they separate faithful people because their nature is the nature of god hello their nature was the nature of god that that is why they were separated he said choose those people who are faithful if you have a business and you have unfaithful people in your business and your business will come in hair dresser or a shopkeeper and you have an emergency and you have an unfaithful employee and you will point him what he going to do to your business or open to your business and not to see or no again a girl phir ho khi karega ta de business and all huh khi karega people will come log odd give me two bags of flour or can je do a to do he will take the money or pay sale and when you will come oh nobody come here you don't want faithful people in your business and God don't want unfaithful people in his presence because the faithfulness is the nature of God and this is what God is looking to in his people amen amen faithfulness is the key for the believers to grow in the amen I believe my time is done but I believe I will share the rest of the message and it will help you to grow in Lord just stay faithful with God stay faithful with Lord I was telling somebody I said the leader can be wrong church leader can be wrong leadership can be wrong management can be wrong but church never be wrong amen because God built his church amen may God give you strength may God give you power may God give us a way to be faithful to the Lord may God will open our mind and may God will open our eyes and our heart and we will be faithful with God amen let's close your eyes and I want to pray let's raise your hand and let's pray father we pray in Jesus name lord you are our hiding place father you are the shepherd father God I pray your faithfulness will travel to our region father I pray that your word will guide us and correct us father I pray you will bless your people and father encounter their life and their life will not be the same in the name of Jesus and the God people say Amen God bless your church care God to help things open to go to God 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 God